وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب شان رزا صاحب نے سوال کیا ہے کہ زید کے انتقال کے بعد ان کے پریوار ان کے خاندان کے لوگ تین دن تک کھانا نہیں پکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ توا نہیں چڑھایا جائے گا اور تیل دار کوئی چیز نہیں پکائی جائے گی رشیدار آپس میں ان کو کھانا پہنچا دیتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں تو کیا ایسا کرنا درست ہے تو شرعی طور پر موت کے بعد تین دن سوگ منانے کی عام طور پر اجازت ہے ہاں وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو چکا ہے اسے چار مہینہ دس دن عدد گزارنی ہوگی سوگ منائے گی البتہ ایسا کہیں بھی نہیں ہے کہ جس گھر میں موت ہوئی ہے اس گھر میں چولہ نہیں جلایا جا سکتا توا نہیں چڑھایا جا سکتا تیل دار کوئی چیز نہیں پکائی جا سکتی ایسا بلکل ہرگز نہیں ہے ہاں کچھ علاقوں میں یا معاشرے میں اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو وہ میت کے گھر والوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کے لیے ہوتی ہے کہ گھر والے اپنے عزیز کی موت کی ودہ سے پریشان ہوتے ہیں غم میں مبتلا ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی لہذا ان کی خیرخواہی کے لیے ان کے رشہ دار انہیں کھانا پہنچاتے ہیں تاکہ وہ کھانے کے معاملات میں کم از کم فری رہیں اور انہیں اس بات کا غم ہلکہ رہے کہ کھانا تو نہیں بنانا ورنہ ایک طرف موت کے غم کبوچ اور پھر کھانا وغیرہ بنانے کی اور ذمہ داری تو یقینا اس میں عورتوں پر بہت بھاری گزرتا ہے اس لیے علاقائی لوگ یا رشہ دار ان کو تین دن تک کم از کم کھانا پہنچاتے ہیں اور ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر خیرخواہی کے جذبے کی نیتوں کے ساتھ اگر وہ اپنے ان گھر والوں کی یعنی میت کے گھر والوں کی خیرخواہی کرتے ہیں ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں انہیں کھانا پیش کرتے ہیں تو یہ سب باعی سے ثواب ہے واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم بالسواب